دوستو آج ہمارے بیچ میں بہت بڑے کلاکار ہمیں چھوڑ گئے ہیں اور وہ کلاکار ہیں ایک مان ویبھوتی شمی کپور جی میں بچپن سے ان کا باہر فین رہا ان سے بہت کچھ سیکھنے کا ملا ایک امدہ کلاکار ایک امدہ انسان چوش سے بھری زندگی اور نینے پریوک بہت لوگ ان کے فینس رہے ان میں ایک میں بھی تھا اور ہوں کشور کمار اور شمی کپور میری پرفارمنس میں دونوں کی انش جھلکتے رہتے ہیں اور آج جب وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو بہت برا لگنا ہے موان سے کامنا ہے کہ ان کو آتما کو شاندی پردان کریں وہ کپور خاندان کے دھوم کے دوتھیں راج کپور ساتھ کی اپنی شیلی تھی شیشی کپور جی کا اپنا مزاد تھا اور شمی جی کی دیور کیا کہنے گے انہوں نے صرف ابھی نہیں کیا انہوں نے اپنے گانوں میں سنگیت کو بھی ایک نئی شکل دی نئی درچنا دی اور آج بھی جتنے بھی بڑے بڑے دبانگ اور بڑے بڑے ایکٹرز بڑے پھرتے ہیں یہ سب شمی جی کی نکل ہیں انہیں کانو سرنگ کر کے چل رہے ہیں لیکن انہوں میں سے کوئی بھی شمی کبور نہیں بڑھ پایا کہتے ہیں کہ وہ ریبیلین ایکٹر تھے لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ایک بہت رومینٹک ایکٹر تھے ان کے ہر موو میں ہر سٹیک میں رومان شلک تھا ہر ابھی نیتری چاہتی تھی کہ میں شمی جی کے ساتھ ایک بار ضرور کام کروں ہر آئی وہ چلے گئے یہی ہے نا زندگی ایک انسان ساری دنیا کو انٹرچین کرتا رہتا ہے اور اس دن پڑھتے سے گعب ہو جاتا ہے آج ایسا ہی کچھ ہوا ہے بہت مہان کلاکار ہمارے بیچ میں چلے گئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستانی سینم ڈسٹی میں سکول آف ایکٹنگ تین ہی تھے ایک تھے موتی لال جن کا انسان راج کپور صاحب اور آگے آنے والے کچھ لوگوں نے کیا دوسرے سکول آف ایکٹنگ کہلاتے ہیں اشوک کمار جی جن کی نکل بہت سے کلاکاروں نے کی اور تیسرے سکول آف ایکٹنگ مارے جاتے ہیں دلیب صاحب جنہوں نے ایکٹنگ کو ایک نیا روپ دیا نیا سب روپ دیا لیکن میں کہتا ہوں کہ ان تین سکول آف ایکٹنگ کے علاوہ ایک چوتھا سکول آف ایکٹنگ میں تھا اور ہے آج بھی زندہ ہے اور وہ سکول آف ایکٹنگ تھا شمی کپور کیا ادائی تھی کیا مستی تھی کیا اشوکیاں تھی ان کے خوبصورتی اور ان کے ادائی اپنی ہیروینوں پر بھی بہت بھاری پڑتی تھی وہ ان کے سامنے کبھی کبھی سہمی سہمی اور بس تھوڑی کمی ہی لکھتی تھی بہت بڑیہ کلاکار تھے آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کے پیشے پاسٹر سنگیت میں کچھ بہت جوشی لگ میوزک کا پریوک کروں اور پھر کہا کہ لوگ کیا کہیں گے لیکن بہت ہی گریٹ بہت ہی مہان کلاکار جب چلا جاتا ہے تو من گوٹ جاتا ہے اب اگلے دن میں کچھ دن شمی جی کے کاموں کام پر کچھ اپنا نئی شکل دکھانے کی کوشش کروں گا ہو سکتا آپ کو پسند آئے تب تک میں آپ سے الویدہ چاہتا ہوں دھنیوال